اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کینگ نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں سلمان چوہدری سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم قبروں پر قومی اقتصادی کانسل کا اجلا سائندہ مالی سال کے لیے معاشی نمو کا حدف پانچ فیصد مقرر وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں سالانہ میک کو اکنومک پوگام کی منظوری دیتے ہوئے فیصلہ ہوا کہ ترقیاتی وجہ کا ساٹھ فیصد جاری اور چالیس فیصد نئے منصوبوں پر خرچ ہوگا وزیراعظم نے کہا کہ وفاقتی مضبوطی کے لیے قومی ہمانگی کو بڑھانا ہے متوازن علاقائی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا اجتبائی ذمہ داری ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی چودری شجاعت حسین کے گھر آمد خیریت دریافت کی اس موقع پر چودری شجاعت حسین نے وزیراعظم کو بیرون ملک پاکستانیوں اور بجڑ سے متعلق تجاویز دیں محمد شہباز شریف نے کہا کہ چودری شجاعت حسین کی تجاویز بہت عوامی ہے اور ان کو ضرور بجڑ کا حصہ بنائیں گے وزیراعظم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ کاف سے تعلق رکھنے والے دونوں وزیر محنتی اور دھیانتدار ہیں چودری شجاعت حسین نے کہا کہ ہم سب نے مل کر ملک و معاشی بہران سے نکالنا ہے وفاقی وزارات تارک بشیر چیمہ چودری سالک حسین خاجہ ساد رفیق صوبائی وزیر ملک احمد خان مسلم لیگ کاف کے رہنما چودری شافع حسین اور رکن قومی اسمبلی فرہ خان بھی ملاقات میں موجود تھیں آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کی استدارت میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس راول پینڈی میں ہوئی جس میں کور کمانڈرز پرنسیپل سٹاف افسروں اور فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی آئی ایس پی آر کا مطابق کانفرنس میں شرکا کو پیشا ورانہ امور قومی سلامتی کے چیلنجز اور جوابی اقدامات پر بیفنگ دی گئی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال گرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے حوالے سے ذمہ داریاں پوری کریں گے انہوں نے آپریشن رد الفساد کی کامیابیوں کو سراتے ہوا اس زمن میں پیش رفت پر اتمنان کا اظہار کیا جینرل قمر جاوید باجوہ نے آپریشنل تیاریوں میں حالہ میار کو برقرار رکھنے پر خصوصی زور دیا انہوں نے کہا کہ پاک فوج ملکی سلامتی اور خود مختاری کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں مقدس فریضہ کے طور پر ادا کرتی رہے گی وزیراعظم محمد شہباز شریف کے حکم پر خیبر پختونخواہ میں چالیس روپے فی کلو آٹے کی فرامی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تیرہ جون تک موبائل سٹورز کی تعداد بڑھا کر دو سو کر دی جائے گی وزیراعظم کے خیبر پختونخواہ کے عوام سے سستے آٹے کی فرامی کا وعدہ پورے کرنے کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے وفقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ صوبے میں شہباز سپیڑ سے سستے آٹے کی عوام کو فرامی شروع کر دی گئی انہوں نے کہا کہ عوام کو سستے آٹے کی فرامی کے لیے صوبہ خیبر پختونخواہ کو ایپٹ آباد اور پشاورززوز میں تقسیم کیا گیا ہے اور سستے آٹے کی فرامی کے وعدے کی تکمیل کے لیے سو موبائل سٹورز نے کام شروع کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ سستے آٹے کی فرامی کا منظم سلسلہ بتدریج پورے صوبے میں پھلایا جائے گا ایپٹ آباد اور پشاورززوز میں پچاس آزاز سے زیادہ آٹے کے تھیلے فروغ کیے گئے پنجاب میں ضروری اشعہ کی مقررہ قیمت پر فرامی کے لیے پرائیس کنٹرول کی سرگرمیوں کی آن لائن مانیٹرنگ کے نظام نے کام شروع کر دیا وزیراللہ حمزہ شہباز نے لاہور میں پنجاب پرائیس ڈیش بورڈ کا افتتح کیا تمام ازلا کے ڈیپٹی کمیشنر روزانہ صبح دس بجے ضروری اشعہ کی قیمتیں اپلوڈ کرنے کے پابند ہو گئے اس موقع پر وزیراللہ نے قیمتوں سے متعلق عوامی شکایات درج کرانے کے لیے ٹول فری نمبر کے اجراکہ بھی اعلان کیا انہوں نے ہدایت کی کہ صوبائی وزراء اور انتظامیہ خود فیلڈ میں جا کر قیمتوں کا جائزہ لیں عوام کو ریلف دینے کے لیے ہم سب کو محنت سے کام کرنا ہے حمزہ شہباز نے کہا کہ پنجاب حکومت چینی کے برامت کی اجازت نہ دینے کے لیے وفاقی حکومت کو بازابتہ خط لکھے گی یہ فیصلہ بھی ہوا کہ صوبے میں یوری اکاد کی فروغت کے میکنزم کو مزید بہتر بنایا جائے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھ کر رہیے ٹنگ نیوز ایچ ڈی